ایک مرتبہ پھر اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر دفعہ ہم ایک نئے مہمان کو بلاتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو تعمیراتی جو کام ہیں جو پرابلمز ہیں اس کو کسی حد تک سالف کیا جائے اور آپ کے فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا ہے جس میں آپ ہمیں پوزیٹیو ریسوانس بھی کرتے ہیں آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے تعمیراتی شعبے میں کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ایک نئی سم دکھائی گھر تو سب بناتے ہیں خواب بھی سب دیکھتے ہیں لیکن اس میں جدت لانا یہ ایک فن ہے بلڈرز اینڈ ڈیولیپرز کی دنیا میں اپنے نام کی طرح واحد عرفان واحد جو آج ہمارے مہمان ہیں ویلکم ٹو اوڈ شو عرفان واحد صاحب اور جی ایف ایس بلڈر پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں چاروں صوبوں کے مختلف جو شہر ہیں جگائیں ہیں جہاں لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ وہ اتنا گھر بنائے لیکن گھر بھی عام نہیں اس میں ہر طرح کی سہولت ہو تاکہ وہ تمام جو سہولیات ہیں اس سے لصف اندوز ہو سکیں اور پرسکون زندگی گزار سکیں وہ تمام کے تمام خواب جو ہے وہ جی ایف ایس بلڈر نے شہریوں کو دکھائے ان کی سب سے بڑی بات جو عرفان واحد کی یہ ہے کہ انہوں نے شہریوں اور بلڈرز کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو نہ صرف کم کیا ہے بلکہ ایک فرینڈلی محل بھی لے کر آئے ہیں ان سے کافی سوالات کرنے ہیں لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی ان سے پوچھنے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات وہ پریشانی ہلو لیکن اس سے پہلے ایک پیکش دیکھتے ہیں سیون ونڈر سے آپ نے آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کراچی کراچی کے بعد پھر آوٹ آف کراچی سن پنجاب سب جب کیا خیال آیا کیا سوچ کے اس فیلڈ میں قدم رکھا دیکھیں سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جی ایف ایس ایک ایسا کونسپ لے کا آیا ہے آفوڈیبل ہاؤزنگ جو آج سے پہلے لیک کرتا تھا کہ ان وہ انسان جس کے لئے گھر بنانا ایک بڑا ہی مشکل کام تھا آج کل کے مہنگائی کے دور میں اور ان ساری سہولیات جو ایک کالیٹی ہاؤزنگ پروجیکٹس میں ہوتی ہے جیسے گیٹڈ کمیونیٹی ہو گئی خوبصورت پارکس ہو گئے مساجد ہو گئے سارے انڈر ون روف کر کے ایسی چیزیں اور وہ بھی آفوڈیبل فریکسبل پیمنٹ پلان پہ ان لوگوں کے لئے میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس طبقہ جو ہے جو گھر بنانا اس کے لئے بہت مشکل تھا جی ایف ایس نے آ کر ان کے لئے ایک ایسا خواب پہلے ان کو دکھایا اور پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بے شمار پروجیکٹس ڈیلیور کی ہم نقشوں پہ نہیں گئے ہم نے ایکچول فیزیکل پوزیشن لوگوں کو دیئے بہت سی سوسائٹیاں بن جاتی ہیں لیکن آباد نہیں ہوتی حولیات نہیں ہوتی اس میں حولیات بھی ہوتی ہیں لیکن وہ آباد نہیں کر سکتے جی ایف ایس نے اپنی سوسائٹیاں کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو آباد بھی کیا تاکہ وہ جو خواب تھا کہ ایک عام آدمی کا گھر کا وہ اس کو پورا کر سکے سوسائٹی آپ بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں فلیٹ جیسی جی ایف ایس بناتا ہے اس کا جو پیمنٹ شیڈول ہوتا ہے وہ عرفان بھائی خود بناتے ہیں وہ ایسا بناتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ بھی آتا ہے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنا آفس بناتے ہیں اور پھر ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں ہم سے گھر لے لیں فلیٹ لے لیں پلوٹ لے لیں لیکن آپ کا تو پروڈیکٹ ماشاءاللہ بننے سے پہلے ہی فون کے تانتے بندے رہتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ ہمیں دو کلوٹ چاہیے ہیں یہ کیا بجائے بلکل جلے بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم اس طرح پیمنٹ پلانز بناتے ہیں کہ وہ جو ایک عام انسان ہے وہ اپنی مہنگائی کے دور میں جیسے ایڈوکیشن ہے بچوں کے قرائے ہیں بجلی کے خرچے ہیں تو پھر اس کی سیونگ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہت مشکل بہت بڑے بڑے پیمنٹ پلانز پروائیٹ کر سکے اپنی آمدنی میں سے بلڈروں کو تو ہم نے اس کو بڑا ایک فلیکسبل پیمنٹ پلان لے کر گئی ہم لے کر آئے کونسپٹ تین سال سے ہم نے سٹیچ کیا پہلے چار سال پھر پانچ سال اور لوگ دس دس بیس بیس پچیس 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 پچاس پچاس لاکھ ڈاؤن پیمنٹ لیتے تھے ہم نے اس کو لے کر آئے بلکل نیچے ایک عام آدمی ہر کسی کباز تین چار لاکھ پانچ لاکھ روپے ہوتے ہیں ہم نے اس پر لے آئے تاکہ وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہو جا اور باقی سٹریچ کر دیا جی ایف ایس جب نیا نیا بنا تو جو کم آمدنی والے تھے وہ بڑے خوش ہوئے ایسا لگا ہے جیسے ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور وہ اپنا گھر کا خواب جو تھا وہ تابیر کی قریب جانے لگا کچھ شہریوں نے ہم سے کہا کہ جب ہم جی ایف ایس میں گئے ہم نے پلوٹ لیے آباد بھی ہو گئے ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بھی گیا لیکن اس دوران کچھ ایسے وہ بھی آگئے بروکر بھی بیچ میں آگئے جس کے خلاف میرے خالے آپ نے آپ نے آپریشن بھی کیا اور کچھ بروکرز کو ہٹایا بھی تھا انہوں نے ان کے لیے آپ کے اور ان کے درمیان کچھ فاصلے بڑھانے کی بھی کوشش کی تھی وہ کیا تھا دیکھیں سر آپ کو بتا ہے کہ یہاں ایک بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گروہ کر رہا ہوتا ہے تو چیزیں آتی ہیں بڑے کنسٹرینز آتے ہیں لوگ آتے ہیں تو اس طرح کچھ ایسی چیزیں آئیں لیکن الحمدللہ جو سب سے ایمپورٹنٹ بات تھی کہ ہماری کمیونیکیشن ویڈ بائر ویڈ دی ایلوٹی ہمیشہ رہی دیکھیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ایلوٹیوں کو اون کیا ہم نے اپنے پروجیکٹوں کو اون کیا اور ڈیلیور ہونے کے بعد بھی اون کیا ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیور ہو گئے اور ہم نے ان کے حوالے چھوڑ دیا نہیں آج بھی ہماری مینٹیننس ہماری ہے جو ہے اس کی منیجمنٹ کنٹرول ہمارے پاس ہے تاکہ ہم مینٹین کر سکیں جو یونین ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم رہیں تو ہم رہتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بس آپ آپ کا کام ہو گیا تو پھر ہم ان کو ہینڈ آور کر دیتے ہیں جدید سہولتوں میں سے کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں سر دیکھیں ہم لے کر آئے ان میڈل کلاس لوگوں کی اور لوگر میڈل کلاس لوگوں کی لوکیشنوں پر ایسے کالیٹی ہاؤزنگ جس میں بڑے روڈ ہیں اس میں کشادہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت پارکس ہیں پھر آپ کی سکولز مویسر ہیں اچھے اچھے نامی گرامی ہم سکولز لے کر آئے کمرشل لیریاز کو اس طرح ہم نے آباد کیا تاکہ لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو سکیں تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر ہم ہسپٹل پہ کام کر رہے ہیں کلینکس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسی چیز موجود ہو کہ وہ کہیں باہر نہ جائیں اور وہیں بیٹھ کر ان کے سارے جو روز مرہ کے معاملات ہیں وہ حل ہو سکیں کئی شہرات ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں اخبارات میں آتے ہیں پینفلیکس ان کے لگے ہوتے ہیں کہ شہر سے اتنے فاصلے پہ اتنے منٹ کی ڈرائیف پہ ان سے پوچھیں کہ اتنی دور آپ دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کراچی میں آپ جگہ نہیں بنی لیکن عرفان واحد کو کراچی کے بیچوں بھی جگہ کیسے بل جاتی ہے بلکل شہر کے بیچ میں آپ کے پروجیکٹ ہیں نوٹ ٹاؤن جیسا کہ مثال لے لیں اس کی آپ وہ کراچی کے ہے اسی طرح آپ سندھ سے باہر بھی جائیں تو مین سٹی ایریا میں جہاں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی رہنے کی وہاں پہ آپ پروجیکٹ دیتے ہیں تو وہاں تو زمین بھی بہت مہنگی ہے کیسے مینج کرتے ہیں یہ سر دیکھیں بیسکلی یہی بات ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالی راستے خود ہی بنا دیتا ہے نمبر ٹو ہمارے بھی کئی پروجیکٹ شہر کے بھار بھی ہیں اور شہر کے اندر جو پروجیکٹ ہیں اس میں کیا ہے کہ مارجن آف پروفٹس ہم نے سکویز کر دی ہیں بلکل کم سے کم لے کر آئیں تاکہ وہ پاس آن کریں ہم اپنے لوٹیز کو تاکہ ان کے لیے پریکٹیکلی پوسیبل ہو خریدنا تو وہ پھر چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنا جو مارجنز ہیں اس کو کم نہیں کریں گے تو پھر لوٹی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا عرفان وائی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ہم ان سے مزید سوالات بھی کریں گے ایک چھوٹے سے کمیرشل بریک کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد آپ اگر جی ایف ایس میں پلوڈ یا گھر لینا ہے تو کہیں جائیے گا نہیں ہمارا پورام دیکھتے رہیں آتے ہیں ایک چھوٹے سے کمیرشل بریک کے بعد یہ بتائیے کہ کم سے کم آمدنی والے جن کی آمدنی ہو جو آپ سے رابطہ کرے اپنا قسطوں پر گھر لے سکتا ہے یا پلوڈ لے سکتا ہے اس کا کیا آپ نے شیڈول رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جن کی آمدنی جو پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے بچا سکتے ہیں جی ایف ایس ان کو گھر دے سکتا ہے بنا کے پلوڈ دے سکتا ہے اور دوسری ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہم دیتے ہیں کہ 50 پرشنٹ پیمنٹ کرنے کے بعد ہم پوزیشن دے دیتے ہیں مطلب وہ اپنا بنانا شروع کر سکتا ہے مکان اور پھر باقی وہ بات 50 پرشنٹ بعد میں دے وہ شیڈول آپ تے کریں گے یا وہ خود بھی کر سکتا ہے ہم نے خود بھی تے کر سکتا ہے اچھا فلیکسبل ہے کسٹمائز کر سکتا ہے یہ کتنے گز کا اسی گز ایک سو بیز گز سو گز اچھا تو ابھی کراچی میں کون کون سے اس طرح کے پروجیکٹ ہیں آپ کے جو کم آمدنی والا سر نورٹ ٹاؤن ریسیڈنسی فیس فور ہے ہمارا اور نورٹ ٹاؤن پریمیم بلوک ہے اورنگی ٹاؤن میں اورنگی ٹاؤن ریسیڈنسی کے نام سے پروجیکٹ اس پہ یہ سہولیات موجود ہیں ملیر کے پروجیکٹ ہے ملیر ٹاؤن فیس سیون اس میں مل سکتا ہے اچھا 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 ایک چیز فرمیر بتائیں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پروجیکٹ ہیں بیلڈرز ہیں بیلڈرز کہتے ہیں کہ آج ہمیں گیس کنیکشن نہیں ملا لائٹ کا بھی ہم نے پیسے بھرے ہوئے ہیں پی ایم ٹی نہیں ہیں بغیر لائٹ کے آپ رہے ہیں یا سولر سسٹم لگا رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی ہیڈلز کوئی پریشانی مشکلات آتی ہیں اس کو کیسے سولف کرتے ہیں بس سر بلکل آتی ہیں ہم بھی کیونکہ ایسی وہ تو نہیں کہ ایک بیلڈرز نے کہا تھا کہ میں فائلوں پہ ویل لگا دیتا ہوں جلدی چلائے تھا ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے سر دیکھیں یہ تو بلکل بات تو ہے کرنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو لے کے بھی چلنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ جدو جہے جس توجو کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں کہ الیکٹرک گیس گیس کے کنیکشن ہو رہے ہیں ابھی گیس کے کنیکشن سر ابھی نہیں ہو رہے لیکن امید ہے کہ اپلیکشنز ہماری بھی گئی میں ہیں تو امید کرتے ہیں کہ گیس کے کنیکشنز بھی شروع ہو جائیں گے فلیٹس کی اگر ہم بات کریں تو فلیٹس والے جو لوگ آپ جی ایف ایس میں فلیٹس لینا چاہیں تو کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو تیار ہے یا چند ماہ میں تیار ہو جائے گا آپ قبضہ دے دیں اور کچھ بلکل ہنڈ اوور کے قریب ہیں اس میں کچھ اویلیبیلٹیز ہیں تو کسٹمرز آئیں اور فلیٹس بھی دیکھیں اس میں بھی بڑی اچھی ہم نے فینشنگ کیوی ہے اچھے الیویشنز ہیں بہت اچھا اس میں کولیٹی پروڈکٹ لگایا ہے مٹیریل بہت اچھا لگا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیئنگ از بلیونگ والی بات ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام ناظرین کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور پہلے دیکھیں خود دیکھیں اور پھر رمضازہ لگیں اور میں جی ٹی وی کا بھی بڑا شکر گزاروں کہ ہمیشہ جی ٹی وی نے ہمیشہ ہمارے پروگرامز کو ہمارے ایونڈز کو اس سرگرمی سے انہوں نے کور کیا ہے آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جی ایف ایس اور جی ٹی وی ایک کی ہے اس کا مطلب ہے ہم بھی امید رکھیں کہ ہمارے لئے بھی کوئی اچھا جی ٹی وی والوں کے لئے پیک کی جانے والا جی ایف ایس میں بلکل لائیں گے سر بلکہ میڈیا کے حوالے سے کافی ہم پریس کلب کے حوالے سے بھی کافی ہم کام کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا کام ہونا چاہیے جو ہماری میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے کہ ان میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں یا جو کم آمدنی کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی کوئی ایسا لو ہاؤزنگ انکم لو انکم والے جو لوگ ہیں ان کے لئے ایک افورڈیبل ہاؤزنگ ہونی چاہیے وہاں سے آپ نے سیون ونڈر سے سفر کا آغاز کیا پھر نور ٹاؤن پھر بہاوالپور چلے گئے پھر اسلام آباد چلے گئے پھر ملتان چلے گئے تو کیا یہ پروفٹ بزنس کی وجہ سے گئے ہیں یا لوگوں نے آپ کو بلایا ہے کہتے ہیں کہ سہولیت ہمیں بھی چاہیے تو کوئی مشکلات تو یقینا ضرور ہوئی ہوگی اسلام آباد جیسے شہر میں آپ گئے اور جا کے آپ بیٹھیں عرفان وائی صاحب تو جو وہاں already کام کر رہے ہوں گے ان کو کچھ تو تھوڑی بہت ہوگی جو ایک مہنگا سودا بیچ رہے ہیں اور آپ وہی سودا کم قیمت میں دے رہے ہیں بالکل مشکلات تسر ہر نئے شہر میں جاتے ہیں تو ہوتی ہیں بس لیکن ہم نے ڈیلیور کیا ہے ٹائم پہ ڈیلیوری دیں آفوڈیبل ہاؤزنگ کے حوالے سے وہاں پر بھی اسلام آباد میں بہت کم قیمتوں پر مطلب بھی اتنی کم قیمتیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اس میں بھی فلیکسیبل پیمنٹ پلانز ہیں کہ کس طور پہ آپ دیں ففٹی پرسنٹ پہ جو مطلب کراچی میں ہم نے چیزیں سٹارٹ کی ہیں وہ اگزیکلی ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بھی ملتان میں بھی اسلام آباد میں بھی پشاور لارہے ہیں اس میں بھی پنجاب میں کون سے شہر سے آپ کو اچھا بہت زیادہ پوزیٹیو ریپونس آیا ہے اسلام آباد بہت اچھا رہا الحمدللہ کتنے کا پلوٹ اسلام آباد میں اسلام آباد میں ابھی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں سولہ لاکھ پچاس آر سے سٹارٹ ہوتا ہے پانچ مرلے کا اور وہ کتنے دوریشن تین سال چار سال کا شیڈیول ہے اچھا آپ ایک نئی چیز لائیں اس انڈسٹری میں پہلے آپ کسی بلڈر کے آفیس جائیں کہ مجھے لینا ہے تو وہ اپنا آپ کو شیڈل دیتا تھا تین سال میں پیمنٹ کرنی ہے یہ دو مہینے بعد پیمنٹ ہے آپ کے آفیس جائیں تو آپ کے جو امپلائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی آپ بتائیں کس طرح پیمنٹ دیں گے یہ نئی چیز کہ آپ پریکٹیکل ہو کے ان کی جگہ رکھ کر آپ سوچیں کہ بھئی کس طرح وہ پیمنٹ نکال سکیں گے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کسٹمر بن کر سوچیں اچھا ایک بڑی اہم چیز ہے اور ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بلکہ آپ کے لیے اس سوال جو بلڈرز ہیں کہ ایک چیز آپ دس لاکھ روپے میں تائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مہنگائی کا دور آپ کے سامنے تو جس وقت آپ نے شیڈول بنایا اس وقت سریع تھا کچھ قیمت میں سمنٹ کچھ اور پرائس تھی وہ بڑھ گئی آپ جیو سے دیتے ہیں یا کسٹمر سے لیتے ہیں اس کے لیے ایک پولیسی بننی چاہیے کیونکہ بلکل آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کیونکہ اس لاشٹ دیڑھ دو سال میں جو مہنگائی ہو گئی ہے جنہوں نے اپنی پروڈیٹس کو بیچ چکے ہیں کم قیمتوں میں اور آج کیونکہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے لاسٹ دو سال میں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان پرائسنگ میں نقصان ہے بلکل اس کے لیے کوئی پولیسی تیار ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی بیچ کا راستہ ہونا چاہیے جس میں بلڈر بھی اس کو ایزی لی پروڈیٹ کو کمپلیٹ کر لے اور کسٹمر کو پر بھی ایک اتنا بوجھنا ہے کیونکہ دیکھیں جب میں اپنا وہ دیکھتا ہوں شیڈول یا اپنا بجٹ دیکھتا ہوں تو وہ دس سے پندرہ لاکھ ہے بل فرض میں اسی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جی ایف ایس میں آرام سے مل جائے گا لیکن ذائبت ہے جب چیزیں انکریز ہوتی ہیں مہنگائی بڑھتی ہے تو اس میں آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسی ریٹ میں دیں ایک پروڈیٹ بنا کے تو میں بھی نہیں دے سکتا پہ کیونکہ میرے پاس بجٹ نہیں ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی کی وجہ سے تو اس کے لیے بیچ کا راستہ کیا ہونے چاہیے کیا آپ ہمارے پلیٹ فارم سے بتانا چاہیں گے کہ کوئی پالیسی آپ نے سوچی تو ہوگی آپ تو ماسٹر مائنڈ ہیں لیکن سر اس میں دیکھیں ماسٹر سارے جو لوگ ہیں صرف ٹی ایف ایس نہیں اور بھی جو لوگ ہیں ابھی شاید آپ کی وزیراعظم سے ملاقات بھی ہوئی تھی کچھ عرصے قبل اسلام آباد میں سر وہ بالکل یہ پوائنٹ ریس کافی دفعہ ہو چکا ہے ہائی اپس میں لیکن اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنی ہے اور میں یہ چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توجہت سے کہ یہ اس میں دیکھیں جو عود داران ہیں ان کو آنا پڑے گا اور ان کو ایک بلڈر کی پرابلم کو سمجھنا ضروری ہوگا تاکہ وہ سرکولیشن جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے اب اب سریعے کی دیکھیں کیمتیں کہاں سے پہاں نکل گئیں سیمنٹ کی کیمتیں کہاں سے کہاں نکل گئیں کیونکہ لیبر چارجز بڑھ گئیں پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے تو ہر چیز کا امپیکٹ آتا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری اگر سر سلو ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایلائیڈ سینکڑوں انڈسٹریز ہے نا وہ ایفیکٹ کرتی ہیں تو یہ چیزیں سوچنی پڑے گی کیونکہ آپ مثال دیکھیں سر کہ دوبائی کو آپ دیکھ لیں دوبائی کی کنسٹرکشن انڈسٹری نے پوری گیم چینج کر دی گیم چینجر ثابت ہوا پوری ایکانومی یو اے ایک تو پاکست اور وہاں پر تو لوکل لوگوں کی آبادی بہت کم تھی بھار سے اوورسیز انویشمنٹ بہت ہوئی سب کچھ ہوا پاکستان کی سب سے بڑی کیونکہ آپ کی خود کی آبادی بہت زیادہ ہے اور لوگ آج بھی انویشمنٹ کرنے کے لئے تھے آرہے ہیں لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کیونکہ ہماری یہاں پر جوگریفک لوکیشن ایک تو بہت اچھی اور آبادی بہت ہے تو ہمیں کچھ اس طرح کے اقدام کرنے چاہیے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہیے اور اس میں دونوں طریقے دونوں اینڈ پہ کسٹمرز کی بھی اور بلڈرز کی بھی بیٹھ کر کوئی اس طرح کی پولیسیز بنیں تاکہ ون ون سیچویشن ہو عرفان وائز صاحب موجود ہیں آپ کہیں جائیے گا نہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے اس کے بعد آورسیز کی کیونکہ بات آ رہی ہے تو ہم آورسیز کے مطالق جو ہے وہ سوالات کریں گے عرفان وائز صاحب سے اور آپ کے لیے بڑے اہم سوال ہیں وہ آتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد جی عرفان صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آورسیز کی لوگ جو پاکستان کے بھی ایکانومی کے حالات چر رہے ہیں کچھ لوگ خوف زدہ بھی ہیں کچھ لوگ پر امید بھی ہیں کہ آنے والے دن انشاءاللہ بہتر ہوں گے اللہ بہتر کرے گا پاکستان پر رحم کرے گا لوگ یہاں سے کچھ پیسہ اپنا موف کر رہے ہیں لیکن جگر ہم جی ایف ایس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پالیسی الٹی ہوتی ہے آپ میں یوکے بھی گیا تھا دبائی بھی گیا سعودی عرب بھی کچھ دوست تھے ہیں ان سے بھی بات ہوئی لوگ کہتے ہیں یا جی ایف ایس میں لینا ہے وہ وہاں سے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں تو ایسی کیا آپ کے پاس گیدر سنگی ہے کہ آورسیز والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جی ایف ایس میں یا تو پلوٹ دلوا دیں یا گھر دلوا دیں کیا پالیسی دیا ہے دیکھیں بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریس کیا کہ دیکھیں ابھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بہت امپورٹن بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں سر پاکستان کو جتنی ابھی آپ پاکستان میں انویشمنٹ کریں تاکہ اس سے دو فائدے ہیں ایک تو نمبر ون کیونکہ ڈالر یا پاؤنڈ یا دھرم کا ریٹ کافی بڑھ چکا ہے تو ان کو بارگین ڈیل اچھی ملے گی کم قیمت ہو جائے گی نا اگر آپ کمپیر کریں گے تو یہاں تو قیمتیں بڑی نہیں ہیں لیکن وہاں ڈالر کی وجہ سے کافی تو ان کو ultimately فائدہ ہوگا اس ریٹ پہ اور نمبر ٹو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ overseas investor کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے لئے بلکہ ایسے پاکستان کے باہر انگلینڈ میں امریکہ میں الحمدللہ ایسے بڑے لوگ موجود ہیں جو اپنی relatives کے لئے بھی سوچتے ہیں بلکل families بھی ہیں immediate families بھی ہیں اور relatives بھی ہیں تو ان کے لئے وہ سوچیں اور نہ صرف وہ اپنی family کے لئے بلکہ ان کے لئے بھی سوچ کر foreign remittances یہاں پر بھیجیں تاکہ اس سے پاکستان کا یہ جو deficit ہے یہ بھی کم ہو اور یہاں پر کاروبار کی circulation شروع ہو اس کے لئے ہم نے کچھ اقدام کیے ہم نے اپنے offices بنائے تھے کہ overseas کا ایک اور issue ظلے بھائی یہ ہے کہ وہاں کافی پہلے ان کے ساتھ بھی issues ہوئے ہیں past میں کچھ ہمارے لوگ گئے وہاں انہوں نے projects announce کیے لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہو پائے اور کچھ چیزیں ہوں گے کہ وہ ان کے بیچاروں کے سرمائے ڈوب گئے تو وہ بڑا اس پر پریشان ہے ہم نے کیا کیا ہم نے وہاں پر offices کھول دی ہیں ہماری customer services کہاں کہاں اور کون کون سے ملک میں اپنے office کھولے ہیں دوبائی میں ہمارا office ہے پھر لنڈن میں ہمارا office ہے پھر جوہنیز برگ میں ہمارا office ہے سعودی عرب میں ہے اور شکاگو میں ہے اور یوسٹن میں اب کھولنے جا رہے ہیں تو وہاں جہاں جہاں پاکستانی community ہے وہاں آپ کا عملہ ہوتا ہے وہاں عملہ بھی ہوتا ہے ہم پوری proper customer service بھی ہم ان کو provide کرتے ہیں تاکہ ان کی communication ہو سکے دیکھیں وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہا ہوتا ہے out of sight out of mind تو وہ والی بات ہے کہ جب وہ لوگ وہاں ہمارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بلکل یہ ایک professional لوگ ہیں highly credible company ہے جو وہاں موجود ہیں اور ان کے لوگ موجود ہیں تاکہ ان کا satisfaction level بڑھ جاتا ہے عرفان وحی صاحب کا ایک اور بھی روپ ہے سنا ہے کہ جب وہ کہیں project شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کی ابتداء ایک مسجد سے کرتے ہیں یتیم خانہ بھی بنایا آپ نے اور اس کے علاوہ دیگر جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو ایسے کون کون سے project میں آپ کی چیزیں ہیں کیونکہ دو چار چیزیں میں نے وزٹ کی ہیں آپ کی ایک وہ یتیم خانہ ہے میرے خالے وہاں بنایا ہوا ہے old house بھی شاید آپ شروع کر رہے ہیں اسی طرح یہ سوچ کیا ہے یہ کاروبار کے ساتھ ہے یا یہ ایک الگ سمت ہے آپ کی دیکھیں ultimate reality زلے بھا یہی ہے اصل انسان کو اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے میری ہمیشہ یہ policy رہی ہے کہ آپ ویسے تو کاروبار کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کریں گے تو اس میں دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا اور جو لوگ ہیں جو آپ کے اردگرد کے جو لوگ ہیں جو تھوڑے سے کم آمدنی والے ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کے لیے سوچنا چاہیے ایک انسان جس کو اللہ نے عزت دیئے ایک رتبہ دیا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم سوچیں ہم different مذہبی اور انجیوز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے یتیم خانے بھی ہم بنا رہے ہیں مساجد بھی بنا رہے ہیں پلس ہم old age ہم بن چکا ہے بلکہ وہاں لوگ بھی رہتے ہیں اسی طرح اور بھی کئی چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں تو بلکہ یہ تو ultimate reality ہے کچھ عرصے قبل ایک letter circulate کیا تھا کراچی میں جو عباد کی جانب سے تھا جو آپ لوگی تنظیم ہیں کہ ان کے جو builders ہیں انہوں نے شکایت کی تھی کہ کچھ زمینوں پر ان کے قبضے ہو گئے ہیں وہ چھڑوایا جائے انہوں نے core commander کو بھی خط لکھا تھا IG finn کو بھی خط لکھا تھا تو آپ کے ساتھ تو کوئی اس طرح کا misshap نہیں ہوا کہ کوئی زمینوں پر آپ کو کام کرنے کیونکہ یہاں پر کافی ایسی problem دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ زمین purchase کر لیتے ہیں جب آپ کام شروع کرنے وہاں جاتے ہیں تو دوسرے لوگ آئے تھے کوئی اس طرح کی چیزیں face کرتے ہیں ایسا بلکل ہم بھی بہت face کرتے ہیں اچھا بلکل ہم بھی اس کا شکار ہیں اور رہے بھی ہیں اچھا تو کیا problem آتی ہے پھر کس طرح وہاں گزار کر آتے ہیں بس سر وہ پھر negotiations بھی ہوتی ہیں legal court کا سہارہ بھی لیتے ہیں پھر association کا سہارہ بھی لیتے ہیں تو یہ سر ایک ongoing مسئلہ ہے جس کے اوپر پورا ملک اس میں شکار ہے ایک چھوٹا سا issue اور آتا ہے builders کے حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آمدنی میں کچھ پریشانی ہوئی ہے کسی کی job چھوڑی آتی ہے کسی کو کاروبارہ میں نقصان ہو جاتا ہے وہ builder کو جو installment ہے وہ بروقت نہیں دے پاتا ہے کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دو یا تین لیٹر آتے ہیں کبھی دیتے ہیں لیٹر کبھی نہیں دیتے ہیں اور چیزیں cancel کر دی جاتی ہیں پھر آپ چکر لگاتے رہے نہ تو refund ملتا ہے اس طرح کی کوئی آپ کا چیز نظر سے گزری ہے یہ جنرل بات اور یہ gfs کی بات نہیں ہے نہیں یہ بالکل ہوتا ہے اور یہ بالکل کوویٹ کے بعد کچھ چیزیں ہوئیں ہم نے بھی relaxation ہم gfs کی بات کریں تو ہمارے پاس بھی ایسی کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا تو ہم نے مزید اس کو flexible کیا payment plan کو تاکہ وہ easily اس کو provide کر سکتے تو جتنا حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ لوٹیوں کو پریشانی نہ ہو ہم اس پہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں گھر دیتے دیتے plot دیتے دیتے ایک دم آپ نے ایک بڑا میگا project بنایا business community کے لیے یہ خیال کیسے آیا بلکل سر دیکھیں جس طرح اب آپ for instance دیکھیں کہ commuting level بہت دور ہو چکا ہے جیسے آپ بزار کے یا business project کہ آپ دیکھیں جیسے جوڑیا بزار ہو گئی یا اس طرح کہ آپ سرجانی میں ہیں یا ملیر میں ہیں تو ان کو time بہت لگتا ہے اور پھر petrol کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں تو expenses بھی بہت ہوتے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک mini بزار بنائیں تاکہ وہ لوگ جو اس علاقے کے لوگوں اس سے فائدہ اٹھا تھا تو اس حوالے سے ہم نے ایک platform پر ایک ہی جگہ چیزیں ہم نے میسر کی اس marketیں بنائی اور اس میں لوگوں نے appreciate کیا وہاں کتنے کا plot ہے اور کتنے گز کا ہے نہیں وہاں marketیں ہم نے دکانیں بنائی ہیں تو اس میں ایک industrial zone بھی آپ کا ہے ایک industrial zone بھی اس میں کیا ہے اس میں بیسکلی ہم نے جو تجارتی لوگ ہیں ان کے لئے cottage industries کے plot دیئے اس میں بھی یہ ہے کہ بڑے plot بھی ہیں اور چھوٹے plot بھی ہیں اور وہ بھی یہ ہے کہ قسطوں پر ہیں اور position بزنسمن کو قسط دینے کی کیا ضرورت ہے چھوٹا چھوٹا بزنسمن کے لئے تو issue ہے بزنسمن کے سب سے زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ circulation میں ہوتا ہے ان کا پیسہ بزنسمن تو پیسہ کہاں رکھتا ہے اپنے پاس وہ تو پیسہ رول کرتا ہے تو ان کے لئے سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور آج کل کاروباری حالات میں ان کے لئے بڑا issues ہیں اچھا industrial zone میں overseas کے لئے بھی کچھ آپ نے relief دیا ہے ان کو کچھ بلکل ہم نے industrial zone میں overseas کے لئے ہم نے یہ کہا ہے ایک ہم campaign شروع کرنے والے ہیں کہ آئیں پاکستان کو بچائیں اور industry لگائیں اس کے لئے gfs یہ کر رہا ہے کہ down payment zero کر دی ہے کوئی down payment نہیں ہے آپ direct کس طور دیں لیکن شرط یہ کہ آپ اپنی شروع کر دیں ہم position بھی دے رہے zero percent پہ position دے رہے ناظرین انفان وائی صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے بہت سارے سوالات تھے دلچارتہ مزید بات کریں کیونکہ مصروف آدمی ہے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ان کے project اور دنیا میں ان کے offices ہیں تو زیادہ وقت ان کا لینا ہمارے لئے فائدے مند ہوئے لیکن ان کے لیے نقصان دے تو آج کے پورغام سے یہ پتا چلا ہے کہ جی ایف ایس overseas کے لیے تو بہت ہی opportunity ہے خاص طور پر انڈرسیر زون جیسا کہ آخری میں ذکر کیا ایرفان صاحب نے کہ انڈرسیر زون میں zero payment پہ وہ آئیں اور اپنا کام شروع کر سکتے ہیں آپ بھی دیکھیں آپ بھی وزٹ کریں جی ایف ایس کے offices جائیں جو آپ کے out of country relative ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں تاکہ آپ بھی پرسکون زندگی گزار سکیں اور تمام سہولیات کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا یہ پورغام آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کمنٹ ضرور دیجئے گا سوالات جتنے زیادہ کریں گے تو ایرفان بھائی کو دوبارہ اپنے پورغام میں بلائیں گے اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ